لیمرا نیوز یاد پر کی جاتی ہے چاہے کانگرے سو یارے سے سو وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ اخلیتیں لیڈرشپ کے پوزیشن میں آ جائے ہاں مذہبی لیڈر کو برداشت کر لیں گے مگر کبھی بھی سیاسی خائد کو برداشت نہیں کریں گے کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے یہ پچھلے ستر سال کی سیاست اگر آپ پڑھیں گے یہی کوشش چلتی رہی اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ چالیس سال ہو گئے گجرات سے ایک مسلم ایمپی نہیں بن سکا چالیس سال ہو گئے امتیاز زلیل سے مقالفت کیوں کیونکہ امتیاز زلیل نے انیس سال کے شیف سینہ کے ایمپی کو ہرایا تو منزلس بی ٹیم ہو گئی انیس سال کے منزلس نے بیہار میں جا کر پانچ امیلے جیتے تو منزلس اوٹ کٹھوا ہو گئی مہاراشترا سے مفتی اسماعیل کو جو دارلوم دیوبن کے عالی میں دین ہے وہ ایمیلے بنے منزلس کے تو منزلس خطرہ ہو گیا ان کے لیے دھولیا سے شاہ صاحب جیت گئے تو بولے یہ کیا ہو رہا ہے کس پر الزام لگتا جینا کا مجھ پر لگتا جبکہ ہم نے جینا کے پیغام کو ٹھکر آیا ہم نے جینا کے پیغام کو نہیں مانا ہمارے بزرگوں نے تو نیشن تھیری کو میں ریجک کیا کامپوزٹ کنچر کو ہم نے مانا اسی لیے منزلس پر الزام لگائے جاتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ لڑائی ایمیلے کی بھی ہے یہ لڑائی لیڈر کو اور مضبوط بنانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہمارے مرکز سیاسی کو مضبوط بنانے کی ہے یہ لڑائی ہماری سیاسی قیادت کو مضبوط بنانے کی لڑائی ہے کیونکہ یاد رکھو اکبر باغ کے چورستے پر خانون نہیں بنتا تلنگانہ کی اسمبلی میں آپ کے لیے خانون بنتا ہے اگر آپ اس بات کا نوٹس لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے اوٹ کو ضائع نہیں دیں گے بتائیے آپ دلی سے کانگریس کے بڑے بڑے قائدین آتے ہیں کرنا ٹکا سے آ رہے ہیں راہول آئے ان کی بہن آئیں کرنا ٹکا کا سی ایم آتا ہے موڈی آتے ہیں امیچہ آتے ہیں یوڈی آتے ہیں ایسا لگتا کہ ہیدر آباد اترتے ہی ان کو نام لینا پڑتا ہے مندلس کا رسول دین او ایسی کا اترتے ہی اب وہ بابا آئے اتر پردیس سے تو ان کا تکیہ کلام ہے ہیدر آباد کا نام بدل دیں گے بابا یہ خواب ہے تمہارا کبھی نہیں پورا ہوگا انشاءاللہ ہیدر آباد نام تھا اور صبح قیامت تک ہیدر آبادی نام رہے گا انشاءاللہ ہم اتشاہ بولتے ہیں ریزرویشن بن کر دیں گے کیوں بن کریں گے برداشت نہیں کرتے کہ ایک غریب مسلمان کا بچہ مسلمان کو نہیں مسلمان میں جو بیک پٹ کلاسس ہیں ان کو ملتا ہے وہ بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے آٹو ڈریور کی بیٹی انجنیرنگ کر رہی ہے اس کے بعد آر ڈیو بن رہی ہے نرس ہے ٹیچر ہے تو مچار موڈی بولتے ہیں نہیں ان کو امتاقتور ہونے نہیں دیں گے ان کو کمزور رکھیں گے کانگریز بھی ہی چاہتی ہے کہ کمزور رکھو ان کو کانگریز کیوں مقالفت کرتی ہے بی جے پی کیوں مقالفت کرتی ہے تو آپ کی سیاسی لیڈرشپ نہ بنے اور آپ صرف اوٹ دینے والے بن جائے آپ ایک ایٹی ایم کی مشین ہے کہ جب اوٹ الیکشن آتا تو مارو پاسورڈ اور ایٹی ایم کا پاسورڈ کیا ہے تمہاری جان قطرے میں ہے زندگی موت کا معاملہ ہے مارو ایٹی ایم میں اور ہم لوگ دوا کے اوٹ ڈالتے ہوں ایٹی ایم کے پاس جا کر بولو کہ پھر ار ایس ایس بی جے پی کو رکھنا ہے مارو ایٹی ایم میں پاسورڈ اوٹ لے کے چلے جاؤ میرے بھائی دو ہزار چودہ سے جب سے بی جے پی کی حکومت بنی ہے اگر دو بار موڈی وزیریعظم بنے تو اس کے ذمہ دار یہ گاندی پریوار اور کانگریس پارٹی ہے تم حسد الدین ویسی پر جھوٹے الزام تو لگا سکتے مگر سچا ہی ہے کہ تمہاری نہ ہیلی تمہاری تمہاری نہ ہیلی تمہاری سیاسی ناتجربے کاری کی وجہ سے موڈی وزیریعظم بن گیا پانچ سو سیٹ پر مقابلہ آپ کرتے ہیں پینٹالیس اور پچپن جیتے ہیں اور بے شرمی کی حدی ہے کہ جو جماعت تین پارلیمنٹ کی سیٹ لڑتی ہے تم اس پر الزام لگاتے ہیں حیدر آباد ہم نے ہر آیا بی جے پی کو اور انگ آباد مندلس نے ہر آیا شف سینہ کو کشنگنج کی سیٹ ہم تین لاکھ اوٹ لیے ایک سیٹ جیتی پورے بیہار میں گڑ بندل وہ اکترالیمان میرے امیلے اور صدر کے سامنے ان کی نائلی کی وجہ سے بی جے پی جیتی ہے اور آج ہم کو آ کر انگلی دکھاتی ہیں ارے بتاؤ موڈی کے وزیری آزم بننے سے کس کو کس کا انکاؤنٹر ہو رہا ہے کس کی بیٹیوں کے سر پہ سے ہجاب پھیچا جا رہا ہے کس کے گھر پر بلدوزر چلایا جا رہا ہے کس کے بچوں کو جیل میں دالا جا رہا ہے کس بزرگوں کی داڑیوں کو تھیچا جا رہا ہے کس کو ٹرین میں نام پوچھ کر گولیاں مانی جا رہے ہیں بتاؤ کہ راہل گانجی کا گھر تو تھا کہ یہ کانگریس کے خائدین کو گولیاں مانی گئیں کیا ان کی بیٹیوں کے سر سے ہجاب پھیچا گیا نہیں میرا حجود خطرے میں آ گیا ان لوگوں کی ناہلی کی وجہ سے میرے بھائی یہ خیادت ہے آپ کی یہاں پر میں آج نہیں ہوں کل مر جاؤں گا آپ بھی نہیں رہیں گے مگر جماعت تو رہے گی نا یہ جماعت کے دشمن ہے یہ اتحاد کے دشمن ہے یہ تمہارے سیاسی شعور کے دشمن ہے یہ تمہاری سیاسی دور اندیشی کے دشمن ہے اسی لیے منصوبے منائے جا رہے ہیں منلس کے خلاف اور پھر آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ہاں راہول گاندی ہم کو بول دیئے کہ موڑی کے دو یار اویسی اور کیسی یار راہول گاندی یاد رکھو ہمارے حیدر آباد میں بزرگ بولتے بچوں کو جب بچہ شریر ہو جاتا میں نے عدب کے دائرے میں رہ کے بول رہوں میں ذاپتے اخلاف کے دائرے میں رہ کر کہہ رہا ہوں بزرگ بولتے بچے کو بیٹا یہ عمر نہیں ہے دیوار کتنے کی چھت ڈال لے دیکھو پورے بزرگ مسکر آ رہے ہیں سمجھ گئے انہوں میں کیا بول رہوں تم ففٹی پلک ہو گئے یہ یار یار کی بات مت کرو اکیلے مت گزارو اکیلہ پن انسان کو بہت برے خیالات لے کے آتا آپ ہم کو بول رہے راہول تمہارے دو پیار ایک اٹلی ایک موڈی اٹلی کیونکہ آپ کی والدہ وہاں سے آئی اور موڈی راہول گاندی موڈی کی طاقت ہے جہاں انہوں جاتے ان کو جتا کے آتے مگر انہوں شیروانی کی طرف دیکھتے اور پھر کانگریس پاٹی بہت بادے کر رہی مامو بھی کر رہے کانگریس پاٹی بول رہی ہم پانچ سو میں دیتے سلندر مامو بول رہے چاہر سو میں دیتا ہوں کانگریس پاٹی بول رہی ہم دائی ہزار دیتے ہیں اکتوں کا کاؤنٹ میں مامو بول رہے پانچ سال میں پانچ ہزار کر دیتا ہوں کانگریز بول رہی ہم متے لوگوں کو انچورنس کرتے ہیں مامو بور رہے جس کنے وائی کارڈ ہے اس کو انچورنس تو میرے کو اکبر صاحب کے ایک تخریر یاد آئی اسمبلی میں اکبر صاحب تخریر کر کے بولے کہ دو بڑے بڑے پھیکنے والے تھے تو دونوں بیٹ کے ایک بولا اس میں سے میرے باوا کے پاس اتنی زمین ہے گھوڑے پہ نکل گئے نہ باوا تو خالی باوا گھوڑے پہ سے وہ پھیکتے فٹیلائزر پھیکتے پھیکتے چلے آتے تین چار دن کے بعد آتا فصل کھڑی ہو جاتے انہیں سر کو ہاتھ لکھا کے بولا یہ کیا ہے رہے بھائی تو انہیں سوچا اب میں کیا بولوں تو انہیں بولا میں اکبر صاحب کے گھر پہ کھڑے اکبر صاحب وہ دیا ہے اکبر صاحب کے گھر پہ کھڑے رہے کے بمبو لے تو میں اور بمبو لے کے امبر پیٹ سے تارے کو کھیچ کے اکبر صاحب گھر پہ لالے تو کئی کو نہیں ہمارے بایا کا موڈ آف تھا تو دنے پوچھا وہ تینے وہ جو بمبو کارکتے ہیں تینے باپ کی سمین میں تو یہ ہے یہ پھیکم پھاکی ہو رہی ہے گیارنٹی کیا ہے گیارنٹی تمہارا اتحاد ہے گیارنٹی کیا ہے تمہاری سیاسی طاقت ہے گیارنٹی کیا ہے تمہاری خیادت ہے گیارنٹی تمہاری آواز ہے گیارنٹی کیا ہے تمہاری دینی حمیت ہے یہ گیارنٹی ہے یہ سب کام میں آنے والی نہیں ہے آپ کے نمائندوں کو کامیاب کریے منلس کے لیے دعا کریے اس اسم الیکشن منلس کے ساتھ ایمیلے جیتے اور جبل ہزرائے نغز سے کامیائی ملے بہت بہت شکریہ سلام علیکم